سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ توزان ملت اسلامی آپ تمام ممتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے گھر میں بڑی پڑھتا نشین عزت دارمہ اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے بہرحال آپ لوگوں نے تین چار دن پہلے کی میری ایک ویڈیو میں سنا تھا ضرور سنا اور دیکھا بھی یہ ہوگا میں نے ایک ویڈیو رکھ کے بازو بتائی تھی میں نے جو یہ لوگ کا جو فیصلہ کیا گیا جس طریقے سے یہ لوگ پہلی مرتبہ جو خبول کرے کہ بابری مسجد کے ساتھ جو کد بھی ہوا بہت غلط تھا بابری مسجد کے ساتھ نائنصافی بھی بابری مسجد پہ خاتلانہ حملہ کیا گیا لیکن کرنے والے کانگریس کے تھے یہ چیز آپ لوگوں کو بتائی بھی تھی سنائی بھی تھی میں نے یہ لوگ پہلی مرتبہ جب سے ہماری بابری مسجد کو شہید کیا گیا بابری مسجد پہ خاتلانہ حملہ کیا گیا پہلی مرتبہ یہ لوگ یہ چیز مانے ہیں اور یہ چیز خبول کی گئی ہے کہ وہاں پہ بابری مسجد کے علاوہ کچھ نہیں تھا چروہ صحیح بابری مسجد کی یہ چیز آپ لوگوں نے سنی اور دیکھی دکھایا بھی گیا بولا بھی گیا بتایا بھی گیا اور یہ تقریباً سال سوہ سال سے یہ چل رہا تھا لیکن بیج میں کرونا وارث جیسی خاتلانہ ہوا چلنے کی وجہ سے ساری دنیا میں لاؤڈون ناقص کیا گیا سب اپنے اپنے کنٹریوں اور اپنے اپنے کنٹریوں کی عوام کے سلامتی کے لئے دعائیں کرتے رہے اور وہ لوگ اپنے آپ پریشان رہے اس لئے بابری مسجد کا پھر جو کام نکل آیا تھا اس کو دبا دیا گیا ایک طریقے سے خارج کر دیا گیا یہ خارج نہیں یعنی دبا دیا گیا لیکن ایک ہفتہ دس دن پہلے جس طریقے سے پھر میٹنگیں دوبارہ چالو ہوئیں جس پہ طالبان کا اور افغانستان کا ایشو نکلا اس کے بعد بابری مسجد کا نکلا بابری مسجد کا جس طریقے سے نکلا اور ان کو چتابنی دی گئی ان کو وان کیا گیا ان کو حقیقت بتائی گئی ان کو سچا ہی بتا گئی ہے اور ان کے اوپر کچھ کام کرنے کی نوبت آنے مد دوبھل گئے یہ چیز بتائی گئی تو فوراں یہ لوگ یہ چیز خبلے کہ یہ چیز کی گئی لیکن کرنے والی کانگریس کی سرکار تھی بھلا کس کی بھی تھی ہوں گی لیکن وہاں پہ جہاں پہ ماری بابری مسجد ہے وہاں پہ سرکار تو ان کی تھی کلیان سنگھ کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ابھی تو خرق دنیا سے جا چکا ہے وہ اس کی ہستیاں کٹرر میں بھی چکی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اور جو کرا تھا اس نے اس کے بعد خود ریزن بھی دے دیا مردود ہو کیونکہ سارے دیش جلتے رہا سارے دیش میں ایک بوکھام سے آ گیا ایک دیش میں ایک ننگی ایک ناچ ناچا گیا ہر طرف سے کوئی خاموش نہیں پیٹے نہ کوئی بھردائش کر سکتے اس چیز کو بہرحال وہ ٹائم پہ اس کو مجبوراً ریزن لکھنا پڑا کلیان سنگھ کو خیر آپ دنیا سے ریزن لکھ دیا ہے دنیا سے جا چکا ہے خیر اس کے بارے میں بولا آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ بی جے پی کا تھا اس کے بہنچوں جب اگرچہ ان کے پاس ارادے نیک رہتے نیک نیکیتے رہتی تو انہیں چاہتا تو روکتا تھا وہ جو حملہ کیا گیا قتلانہ حملہ اس کو روک سکتا تھا نہیں لیکن روکا نہیں نہ ان کی کوئی روکنے کی ہو تھی تو پہلی بار یہ لوگ مانے تھے ایک ہفتہ پہلے جو اس سے پہلے میں بتا چکا ہو آج یہ لوگ ایک دستاوزاد پیش کیے او آئی سی کو او آئی سی یو این سی سی کے ویسا ایک ادارہ ہے او آئی سی کا مطلب آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے تو چھپن ممالک ہے ہمارے مسلمانوں کے وہ سارے ممالک کا ایک ادارہ ہے تو بہرحال اس نے یو این سی سی کو کل امبیر کے دن ساری کل تو سنڈے ہے منڈے کے دن انشاءاللہ یہ بھیجیں گے اور منڈے کے دن یہ پتہ بھی ہم کو چل جائے گا کہ اب یہ لوگ کام کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ پلاسٹک کی ہو یا کونسی بھی ایسی چیز ہو یہ گو بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فہشی درندوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے پورے دیشتے سادووں کو سوامیوں کو جمع کیے وہ علاج کے لیے کہوں گے کبھی ساپا نکلے کبھی بچھو نکلے کبھی منڈکویں نکلے کبھی یہ نکلا کبھی وہ نکلا آخری میں اتنا پانن نکلا جس میں کئیوں سوامیاں بہ گئے کئیوں سوامیاں بہ گئے اس کے بعد ایک سو بائلوں کی جو ہے یہ لوگ وہاں پہ گلے گھٹے اس کے بعد پھر بکروں کے گلے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کھوڑا پانڈ نکلا چھوا کہ ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں لگا اس کے بعد مجبور ہو کر تھوڑے دن سے کام رکے ہوئے لیکن پبلک کو پھر بھی یہ لوگوں کے بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے باہر سے دکھایا جا رہا یہ کر رہا جا رہا وہ کر رہا جا رہا ان کا بخوبی ساتھ دیری گودی میڈیا حقیقت بتا رہی نہیں سچا ہی دکھا رہی نہیں کیونکہ ان کی اب کہیں پہ بھی الیکشن آتا تو باہر ان لوگوں کو بڑا یاد آتا ہونے بابری مسجد کی جگہ پہ وہ بنا دیں گے ہم یہ بنا دیں گے ہندو راست بن گیا ہماری ہندو راست سرکار آرے تمہاری جہنپت کا انڈا تم یہ خواب دکھتے رہو اور یہ خواب دکھاتے رہو کیونکہ جملے واضح میں تو تم کو ایوار ملتا جھوٹ تمہارے سے سکھی جاتی جھوٹ کیسا بولا جاتا کتنا بولا جاتا وہ تم سے سکھنے کا ہے لیکن کتنا جھوٹ بولوگے کتنا لوگوں کو بے خوب بناوگے تمہارے وجہ تھی گریوی نیچ جھوٹی سرکار میں نے دنیا میں آج تک اتنی عمر ہے میری کبھی میں نے میں نہیں دیکھی نہ اللہ دکھائے میرے کو تمہارے وجہ سے جھوٹے تمہارے وجہ سے دلندے تمہارے وجہ سے بلتکاری تم نے دیا کیا ہے دیش کو خیر بہرحال میرے کو ان چیزوں میں بغیر علزے کے مئیے بتا دو منڈے کے دن ہمارے کو انشاءاللہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے جو ہم ایک زمانے سے انتظار کر رہے یہ کبھی کے آ جاتی تھی کبھی کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا لیکن یہ کرونا کے خاتل ہوا چلنے سے کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں لاکڈون ناخص کیا گیا اس کے چلتے ہوئے اس میں دیری ضرور ہوئی خدا کے گھر دیرے اندھیر نہیں ہے ان اللہ محصابرین ہم نے بہت سبر کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس کا پھل بھی انشاءاللہ بہتر دیر آئے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کیونکہ وہ اسی کا گھر ہے وہ اپنے گھر اپنے گھر کی خود حفاظت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العزت کائنات کے مالک ہے وہ رضاق ہے وہ رحیم ہے وہ باسد ہے وہ خفار ہے وہ راشد ہے بہرحال ہم کو لیکن کیا کرنا ہے دعائیں برابر دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ ہم منڈے کا انتظار کریں گے منڈے کے دن کیا خبر آتی خبر یہ یعنی ہے کہ وہاں پہ بہت جلد فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ یہ کب سے سٹارٹ کریں گے اور جو پدلے جو بنا کے رکھے وہ لوگ جو پترے گھسا کے رکھے وہ لوگ کتنے ٹیم میں حالانکہ بہت سارے ایسے نکال چکے ہیں وہ لوگ لیکن بالکل جڑ سے کب ختم کرتے ہیں اس کو کتنے بیابر ہوئے تم کتنے بیجزت ہوئے تم تمہاری اس بیجزتی پہ میرے کو ترہ سارا اس لیے بولتے غلط مت کرو غلط مت سنچو اس کا یہی انجام ہوتا جو انجام تم دیکھ رہے ہو کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا یہ تو تہہ تھا یہ تو تہہ تھا جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ وہ ساتھو برابر ہوگا انشاءاللہ تو میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہی دردمندہ نہ پیلے آپ کے بھائی کی ابو فصل کی جتنا ہو سکتا نمازیں پڑو نمازیں مصوت کرو نمازوں کی پابندی کرو اور ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے احکام پہ عمل کرو دنیا میں اور آخرت میں یہی چیز اپنے عمال کام آنے والے کسی کے ساتھ غلط مت کرو کسی کو دھوکہ مت دو کسی کا حلال کھانے کی کوشش مت کرو یہ تمہارے لئے بہتری ہے اب میری بات بعض لوگوں کو چھپتی ہے لیکن اس سے فرق میرے کو نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے کو حق اور سچ ہمیشہ بولتا تھا بولتا ہوں بولتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک دنیا سے پڑتا نہیں ہوں گا تو اسی لئے میری ایسے کئیوں باتیں ہیں ایسے کئیوں چیزیں جو ہمارے لوگوں کو بھی بڑی تکلیف دیتی ہے ہونے دو تکلیف میرے کوئی نہیں پرخ بڑتا یہ ہو گیا آپ لوگوں کو ایک عصیم خبر تھی انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لئے تو جو آپ لوگوں کو ملی ہے اور دوسرا آپ لوگوں کو یہ بتا دو ترکی کے حالات تو آپ لوگ بجا واقف ہے کہ یوں ایسے لوگ ہیں الحمدللہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ایسے آدمی ہمارے ان دیڑ سال میں جا چکے ہیں وہاں پہ روٹی روزگار اپنے کمارے ہیں اپنے بیوی بچوں کو صحیح طریقے سے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کرنے والے وہ ذات اللہ کی ہے لیکن کوئی نہ کوئی ازباب بنتے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا فیسی آپ کے بھائی سے جو ہو سکتا ہم برابر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو شروع سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ ایک روپیا کسی کو دیو مت وزا للہ وزا فری مل رہی ہے وزا پہ ایک روپے کا خرچہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے وزا فری مل رہی ہے تو بہرحال نمازوں کی پابندی کرو بھائی نمازیں پڑھو اس روٹے ہوئے رب کو منحلو اس اللہ رب العزت کو منالو اس باقی پروردگار کو منالو اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھو مہباب کی خدمت کرو مہباب کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھو اسلام علیکم